بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں اوریو اور ڈیری ملک کے ساتھ ہم بنائیں گے منی ایچر اوریو کیک یعنی کہ بینی اوریو کیک بنائیں گے جو کہ بہت زیادہ مزیدار بنتا ہے اور اس کو بنانا بہت احسان ہے جن لوگوں نے چلنگ کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو چلے گئے تو لائک شیئر کیجئے گا تو چلیے بینہ ٹائمز آئے کہ اس کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے پانچ بیکٹس لے لیا ہے ٹین ٹین والے اوریو کے اب چاہیں تو اس سے زیادہ بھی لے سکتے ہیں جتنے لیں کہ اتنا بڑا کیک بن جائے گا تو یہاں پر میں نے اس کی کریم الگ کر لی ہے اور یہ دیکھیں سارے بسکٹس کی کریم الگ ہو گئی ہے اب ایک کپ میں آدھا کپ ہم نے دودھ لے لیا ہے اور یہ اس کے اندر ڈال دیں گے خود ہی بسکٹس نرم ہو جائیں گے دودھ کے اندر تھوڑی دیرہ سوک کریں گے اور آپ کو اس کو پیسنے کی ضرورت نہیں ہے کسی بھی گرائنڈر میں کسی بھی چیز میں اور یہاں پر اب ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے بیکنگ پاوڈر ایک ٹیبل سمون اور اس کو بھی اچھے سے مکس کر لیں گے اب اس کے اندر ہم یہ کریم ڈال دیں گے بسکٹس کی جو ہم نے الگ کر کے رکھی ہوئی تھی اور اس کو بھی اچھے سے جو ہے وہ اس میں مکس کر لیں گے جب یہ ساری چیزیں اچھے سے مکس ہو جائیں گی تو ہم یہاں پر لے لیں گے ایک مولڈ اس کو ہم نے آئل سے گریس کرنے کے بعد بٹر پیپر لگایا پھر بٹر پیپر کے اوپر سے بھی گریس کر لیا اور یہاں پر سارا مکسر جو کیک کا ہے وہ ہم نے اس میں ڈال دیا ہے آپ چاہیں تو اس سے بڑا کیک بھی بنا سکتے ہیں میں نے یہاں پر یہ اتنا ہی کیک بنایا ہے اور اس سے ہم مینی کیک جو ہے وہ بنائیں گے بہت ہی اچھا لگے گا آپ دیکھئے گا تو یہاں پر یہ ہمارا مکسٹر ریڈی ہے اس کو ہم رکھیں گے کڑھائی میں لیکن اس سے پہلے ہم نے یہ کرنا ہے کہ کڑھائی کو پری ہیٹ کرنا ہے دس منٹ کے لیے اور یہ دیکھیں اس طرح سے ڈھک دیں گے اندر ہم نے جالی رکھی ہے اور یہ دیکھیں یہ دس منٹ تک پری ہیٹ ہو گیا تھا اب اس کے اندر ہم نے اپنا کیک رکھ دیا کیک سائٹس پر نہیں لگنا چاہیے کڑھائی کے سائٹس پر نہیں لگنا چاہیے 20 سے 25 منٹ میں یہ کیک بن کر آرام سے ریڈی ہو جائے گا اور جس کا سراخ تھا اس کو بھی ہم نے ڈھک دیا تھا اور آپ نے فلیم دیکھ لیا کہ سٹارٹ میں میں نے ہائے رکھا اور بعد میں جو ہے وہ کم کر دیا تھا اس کے بعد ٹوٹک کی ہیلپ سے چیک کریں گے اور یہ دیکھیں کیک بن چکا ہے ہمارا اور اب دیکھیں ہم کیک کو جو ہے وہ کوئی بھی گلاس یا کپ کی ہیلپ سے اس طرح سے کٹ لیں گے جس کی جو ہے وہ ایجز تھوڑے شارپ ہوں اس کے ایجز تھوڑے شارپ تھے تو کٹنے میں اس کو بہت ہی آسانی ہوئی اور بڑے آرام سے اور احتیاط سے جو ہے وہ کیک کو اٹھا کر رکھیں گے اس پر سب سے پہلے دیکھیں نیچے لگائیں گے وپنگ کریم اس کے بعد یہ کیک کی ایک لیئر لگا دیں گے اور اب اس پر دوبارہ سے وپنگ کریم لگا دیئے ہم نے وپنگ کریم کو وپ کرنے کا طریقہ میرے چینل پر آپ کو مل جائے گا میں کونسی یوز کرتی ہوں اگر آپ پاکستان میں رہتے ہیں تو یہ یوز کر سکتے ہیں وپنگ کریم وپی وپ کی اور اس کے بعد یہ دیکھیں کیک کے بچے ہوئے جو پیسی سے سائٹس سی سرکل کے علاوہ جو سائٹس سی ان سائٹس کو میں نے کٹ کر کے اس طرح سے لگ دیا تاکہ کیک جو ہے وہ تھوڑی سی ہائٹ پکڑ سکے کیک کی تھوڑی سی ہائٹ ہو سکے کیک کی تھوڑی ہائٹ ہوتی ہے سرکل میں اگر ہم بنا رہے ہیں تو وہ زیادہ خوبصورت لگتا ہے ورنہ بالکل ہی کیک بیٹھا ہوا ہوگا اس کے بعد ہم نے دوبارہ سے اس کے اوپر تھوڑی سی وپنگ کریم لگا دی اور یہ اب سیکنڈ لیئر لگا دی ہے اور اب سیکنڈ لیئر کے بعد جو ہے وہ ہم دوبارہ سے اس کے اوپر کریم لگائیں گے یہ دیکھیں ایسے ہم نے دوبارہ سے وپنگ کریم لگا دی ہے اس کے اوپر اس کے ساتھ ہی ہم نے دوبارہ سے اس پر کیک کے بچے بھی جو باقی سائیڈ ہے تھی اس طرح سے توڑ کر ادھر لگ دی تاکہ کیک کی تھوڑی سی دوبارہ سے ہائٹ ہو جائے اوپر اور پھر دوبارہ سے کریم لگا دی تاکہ کیک اچھے سے ٹک سکے اس پر اچھے سے پیٹ سکے اس پر اور یہ دیکھیں یہ کریم لگا دی ہے آپ چاہیں تو زیادہ کریم بھی لگا سکتے ہیں میں نے اتنی زیادہ کریم نہیں لگائی ہے اور اب اس کے اوپر یہ رکھیں گے تھرڈ لیئر اور اس کے اوپر بھی کریم لگا دیں گے یہ دیکھیں اس کے اوپر بھی ہم نے کریم لگا دی ہے اور یہ والی لیئر بھی اس طرح سے لگا دیں گے آپ چاہیں تو سینٹر میں کچھ اور بھی ڈال سکتے ہیں بسکرٹ کے کرمز بھی ڈال سکتے ہیں یہاں پر میں نے دو ڈیری میلک لے لی ہے ان کو جو ہے وہ ہم میلٹ کر کے چوکلیٹ سیرپ بنا لیں گے جو کہ ہم اس کے اوپر اچھے سے ڈرپ کریں گے چوکلیٹ کو میلٹ کر لیں اور اس میں اگر تھوڑا سا آئل ڈال لیں اگر وہ تھوڑی سی جو ہے وہ رنی بنانا ہے اور ساتھ میں وپنگ کریم بھی ڈال سکتے ہیں میں نے آپ کو جو ہے وہ طریقہ بتایا ہوا ہے 14 اگرس کا میں نے ایک کیک بنایا تھا تو اس میں میں نے آپ کو جو ہے وہ چوکلیٹ کی جو ہم بناتے ہیں اس طرح سے سیرپ سا بناتے ہیں اس کے اوپر ڈالتے ہیں کیکس کے اوپر اس کا طریقہ جو ہے وہ میں نے اپنے چینل پر دیا ہوئے آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں چوکلیٹ کے اندر تھوڑی سی وپنگ کریم ڈال لیں گے تو وہ اچھے سے جو ہے وہ رنی ہو جائے گا اور پھر اس کے اوپر ڈالیں گے یہ دیکھیں فائنلی جو ہے وہ ہم نے سارے کیک پر کریم لگا لی ہے اس طرح سے اور سائٹوں پر جتنی کریم لگی ہوئی تھی اس کو صاف کر دیا تو یہ دیکھیں ہمارا کیک کتنا اچھے سے جو ہے وہ فینشنگ کی طرف جا رہا ہے اب یہاں پر ہم نے چوکلیٹ اس پر اس طرح سے چوکلیٹ سیرپ جو بنا کر رکھا تھا اس کو اس طرح سے ڈرپ کر دیا چوکلیٹ میں آپ تھوڑا سا آئل ڈال لیں اور وپنگ کریم ڈال لیں تھوڑی سی تو بڑے آرام سے بن جاتا ہے یہ دیکھیں اور میں نے ڈیری ملک چوکلیٹ لی تھی آپ کوئی بھی چوکلیٹ لے سکتے ہیں اب یہ دیکھیں اس پر میں نے سائٹوں پر اسے ڈرپ کی اور سینٹر میں بھی ڈال دی میں نے تھوڑا سا اس میں آئل زیادہ ڈال دیا تھا تو وہ ڈرپ ہونے کے بجائے پورا کیک ہی جو ہے وہ اس سے کور ہو گیا آپ چاہیں تو تھوڑی سی گاڑی بنائیں تاکہ کیک پورا کور نہ ہو اور سائٹ پر تھوڑی سی چوکلیٹ ڈرپنگ کریں یعنی کہ تھوڑی سی اس طرح سے ڈرپنگ ہوتی ہے تو زیادہ خوبصورت لگتا ہے لیکن خیر کوئی نہیں میرا کیک جو تھا وہ پورا اس طرح سے ڈھگ گیا تھا چوکلیٹ سے تھوڑی سی دیر میں میں نے اس کو تھوڑا سا جو اس کا سولویشن تھا کہ چوکلیٹ کا سیرپ تھا اس کو میں نے تھوڑا زیادہ ہی جو ہے وہ آئل تھوڑا سا زیادہ ڈال دیا تھا تو یہاں پہ اس کے بعد اس پر ڈرپ لگا دیں گے اس طرح سے سارے کیک پر ہم نے اس طرح سے ڈرپ لگا دیئے ہیں گرمی بہت تھی اس دن تو تھوڑی سی کریم پتلی ہو گئی تھی اس کے بعد یہاں پر دیکھیں سائٹس پر اس طرح سے ہم اوریو کیک کو اوریو بسکٹ کو سوری چار میں کٹ کر کے اس طرح سے چھوٹے چھوٹے کٹس جویں سائٹ پر لگا دیں گے بیچ میں چیری رکھ دیں گے تو یہاں پر یہ دیکھیں یہ کیک کی لک آئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت یہ کیک لگ رہا ہے اور اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں اور آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اس کے بعد ہم کیک کو ڈش آؤٹ کریں گے اس طرح سے اور میں آپ کو اس کو کٹ کر کے بھی دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ کیک کو ہم نے کٹ کر لیا ہے آپ اندر سے بھی دیکھ سکتے ہیں ویڈیو اچھے لگے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا یہ بہت مزیدار تھا کھانے میں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے میرے گی نیکس ویڈیو میں تب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ